اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کے سبجیکٹ انگلیش کی ٹیچر آج کا ہمارا لیکچر یونٹ نمبر ایٹ آرڈ بیٹ آرڈ کمپیٹیشن سے ریلیٹڈ ورڈز میننگ کلس ورڈ سنٹینسز پر ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری لیکچرز اچھے سمجھ میں آ رہے ہیں اور آپ انشاءاللہ ساتھ ازاد بھی ضرور کر رہے ہوں گے میں آج بھی اپنی پوری کوشش کروں گی کہ میں آپ کو لیکچرز اچھے سی ڈیلیور کر سکوں تاکہ جو ورڈز آپ کو مشکل لگتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو تھوڑا سی پروبلم کریٹ ہوتی ہے وہ آپ کے لئے آسانی کر سکیں تو ہم اپنے لیکچرز کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ورڈ سپائننگز ریلیٹیڈ تو یونٹ نمبر ایٹ آرڈ بیٹ آرڈ کمپیٹیشن دو فرس ورڈ is گیسنگ میننگ اندازہ لگانا نمبر ایٹ آرڈ بیٹ 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 آرڈ ب فریب آئی کچھ نظر کا فریب the last word difficult meaning مشکل i again repeat the words meaning first word guessing اندازہ لگانا announced elan کرنا competition مقابلہ curious suggestive کرنے والے feature خد و خال instruction ہدایت آئی کچھ نظر کا فریب difficult مشکل now move on the word sentences the first word is guess اندازہ لگانا sentence we cannot guess how much our parents were it for us we cannot guess how much our parents were it for us ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہمارے والدین ہمارے لئے کتنا پریشان ہوتے ہیں word تھا آپ کا guess sentence we cannot guess how much our parents were it for us next word competition مقابلہ ali won the quiz competition ali won the quiz competition ali quiz کا مقابلہ جیت گیا the last curious تجسس کرنے والے i have admitted i am curious i have admitted میں قبول کرتا ہوں کہ میں تجسس کرنے والا ہوں students یہ تھا ہمارا آج کا lecture unit number 8 art beat art competition to ڈیو ڈیو کو اس کو سولف کریں جو بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے آپ کے لئے پرابلم کریئٹ کرتی ہے وہ آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں آپ پوچھا کریں ہم آپ کو آپ کا آنسر ضرور کریں گے لیکچر کو توجہ کے ساتھ غور سے سنا کریں جو چیز آپ کو مشکل اگتی ہے اس کو انڈرلین کیا کریں اور ساتھ ان کے میننگز رائٹ کیا کریں تاکہ دورنگ در لیننگ جب آپ اس کو یاد کریں تو آپ کو وہ یاد کرنے میں آپ کے لئے ہیلپ کر سکیں تو آپ سب اپنا بہت سارا خیاب رکھیں